بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ارمان صابر اور میں ہوں فاروق سمی بات کریں گے آج یہ کراچی کا کوئی کیس نہیں ہے بلکہ آج ہم اسلام آباد میں جو سب سے بڑا کیس ہے سب سے بڑی ہیرنگ ہے آج کی ہم اس پر بات کریں گے اور وہ ہیرنگ ہے عمران خان کی عمران خان کا جو توہینی عدلت کا کیس ہے وہ آج لگاوا تھا اور اس پر عمران خان کو کہا گیا ہے کہ وہ دوبارہ سے جواب تحریری جواب دوبارہ جمع کریں فاروق ان سے کہا گیا کہ پرانے تین فیصلہ بھی پڑھنے اور پھر آپ جو ہے جواب دوبارہ جمع کریں ایسی مثال تو پہلے کبھی ملتی ہے آپ کو نہیں ایک تو ایسی مثال نہیں ملتی اور آج جو کیس تھا وہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا ہم دونوں مزبان ہیں نا مہمان کوئی نہیں ہے اچھا تو مائی فوڈ تکڑو مائی فوڈ تکڑو اینیوے تو جی پراملنٹک بات یہ تھی کہ جناب آج بڑا کیس تھا استعباد میں پہلے تم اپنے استعباد کے دوستوں کو مشکوک نہ ہوں جنہوں نے مجھے لمحہ بہ لمحہ کی جو چیزیں ہیں وہ اپ ڈیٹ کیوں اور بیچتے رہے ساتھ ساتھ اور مجھے بتاتے رہے ویڈیوز بیچتے رہے اس حوالے سے جو میں شامل بھی کر دوں گا تاہم اس میں یہ ہے کہ جب اسامہ دھائی کورٹ میں آج صبح سے جو ہے وہ سرگرمی بہت زیادہ تھی اور صبح سے ایکٹیو تھے ایف سی ایل کار موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ رشت تھا آہ یلو کیلر کے پاسس جاری کیے گئے تھے خصوصی طور پر اور تمام صحافیوں کو اندر داخل ہونے کی جاد نہیں تھی ہمارے دو سو ان پندرہ خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو جانے کی جاد تھی اسی طرح اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کے وکلا کی تو پی ٹی آئی کے وکلا بھی بہت بڑی تعداد میں اندر جاکل نہیں ہو سکے حتیٰ کہ بابا روان صاحب جو کہ آپ کو پتا ہے تو اپنے ایک مزاج کی وجہ سے بڑے وہ ہیں تھی کہ آدمی ہیں وہ موجود تھے لیکن ان کے بیٹے بھی باہر کھڑے ہوئے تھے جو اچھا اب جب کیس کی سامات شروع ہوئی تو اس سے خبر عمران خان کے آنے سے خبر جو ہے بامڈیسپسپل اسکورٹ نے کمرہ عدالت جو ساری سکیننگ کا عمل ہے وہ کیا تاہم جو دلچسپ باتیں ہیں وہ والی باتیں جو آپ نہیں سنتے کہیں سے ہم میں آپ کو والی باتیں بتانا چاہ رہا ہوں یعنی کمرہ عدالت کا محور وہی سب سننا چاہتے ہیں ہاں تو بابا روان صاحب نے بولا کہ جناب میں نہیں جاؤں گا اور حامد خان صاحب بھی اس وقت بہار آگئے تھے لیکن بابا روان صاحب واحد تھے جو کے اندر بیٹھے رہے اور کمرہ عدالت میں بابا روان صاحب بہار نہیں آئے اور بابا روان صاحب بہار نہیں آئے اور پورا بامڈیسپسل اسکورٹ پورا سکیننگ سکیننگ ہوا اور سارے لوگ شروع ہو گئے جب سماعت کے شروع ہوئی تو جو اٹرانی جنرل استرو اور صاف صاحب بھی جو پہنچ گئے اٹریشنل اٹرانی جنرل منور اقبال دوگل بھی موجود تھے جبکہ امران خان کی لیگل ٹیم جو تھی اور آزم سواتی اس لیگل ٹیم کے علاوہ موجود تھے کمرہ عدالت میں اور جب توہین عدالت کیس کی سماعت جب شروع ہونے لگی تو جو کمرہ عدالت تھا وہ بلکل ایسا جیم پیک ہو گیا تھا کہ لوگوں کو تھوڑا سا اساس لینے میں بھی تکلیف ہوں یہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے اتنا زیادہ کراؤڈ ہو گیا تھا اور حالانکہ بہت کوششی کیس بھی اتنا بڑا تھا اور پرسنیلٹی بھی جو ہے وہ امران خان کی تھی تو میں پکڑوں خود نہیں نہیں میں پکڑ دوں تو امران خان کی پرسنیلٹی تھی تو اس وجہ سے کراؤڈ بھی بہت زیادہ تھا اور لوگ سب لوگ سننا چاہتے تھے خود سے سننا چاہتے تھے کہ جو ہے وہ جو سماعت ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اور امران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے بلکل جناب پانچ شکنی لارجر بینچ تشکیل تھا اور پانچ شکنی لارجر بینچ کی جو سربراہی تھے وہ چیف جسیس جسیس اثر من اللہ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جو دیگر جسیس تھے اس پر جسیس موسین افتر کے یعنی جسیس میاں گل حسن اور انگزیب جسیس تاریخ محمود جہانگیری اور جسیس بابر ستار تھے وہ بینچ کے اندر شامل اچھا جو یہ بات آپ ویورس کے لیے کہ جو ان کے جو اسٹیٹس ہوتا ہے ہم اسی لحاظ میں رکھنا پڑتا ہے ورنہ یہ بھی کنٹیم ہوتی ہے کہ جو جتنا سینیورٹی پر ہے ہم اس کا نام اتنے ہی آگے ہمیں رکھنا پڑتا ہے اچھا جناب جب کیس کا سماج شروع ہی تو جسیس اثر من اللہ نے استثار کیا کہ جناب آپ کا تحریح جواب پڑھ لیا ہے جو کہا گیا اس کی توقع ہو نہیں تھی جسیس سے میں نے یہ بھی کہا کہ حامد خان صاحب آپ عمران خان کے وکیل ہوں گے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ اس معاملے میں آپ یہاں وکیل ہیں حامد خان صاحب بہت ہی سینئر لائر ہیں اور جو بار کی پولٹکس ہے مطلب جو جس طرح ہماری کراچی پریسکل میں الیکشنز ہوتے ہیں اس طرح وکلا کے اندر بھی یونینز کے الیکشن ہوتے ہیں اس یونین کے الیکشنز میں حامد خان کا گروپ بہت سٹرونگ گروپ تصور کیا جاتا ہے تو انہوں نے بولا کہ چیف جس نے پھر کہا ہمیں ایسے بیانات کی جو ہے بلکل توقع نہیں تھی آپ کا کہ موکل کا ماتحد عدلیہ سے متعلق جو بیان ہے وہ اس کی ہمیں توقع نہیں تھی اور چیف جس نے کہا یہ بھی رماز دی کہ ماتحد عدلیہ ایلٹس کی عدلیہ نہیں اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے حامد چیف جس نے یہ بھی کہا کہ حامد خان صاحب آپ عمران خان کے وکیل ہیں تو آپ کو یہ آپ کے موکل سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی اور اس حوالے سے ماتحد عدلیہ جو ہے بہت مشکل حالات میں کام کرتی ہے اس جو پوائنٹ افیو ہے اپنا اس کو بھی چیف جس صاحب نے جو ہے وہاں پہ بیان کر رہا ہے نماز دیتے ہیں کہ عمران خان جس پائی کے لیڈر ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک ایک لفظ بہت طول کر بولیں تو ان کو چاہیے یہ عدلت کے بھی رمارکز تھے اور یہ بھی تھے کہ ان سے چونکہ ایسے طبقوں نہیں تھیں وہ چاہے ان کو جو جس طرح کے وہ لیڈر ہیں تو وہ ان سے بہت زیادہ ایسی طبق ہوئے کہ جو وہ قوم کو مطلب قوم ان کو سنتی ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتی ہے تو یہ سب عام تھی اور بنیادی طور پر انہوں نے یہ کہا جیسے کہ انہوں نے بولا کہ ایک ایسے سیاسی لیڈر جس کے جماعت لیڈرز کے فالوورز ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا گوشتہ تین سال سے بغیر کسی خوف کے ہم نے ٹرچر کا عشو اٹھایا ہوا ہے جو کہ سیاسی کارکنوں سے مطالق رہا ہے اور ہم نے اس کے اوپر بڑے فتلے دی ہیں عدالت سے مطالق جو آپ کی بیانات ہیں وہ غیر مناسب ہیں اور عمران خان کے اس بیان سے عدلیہ کے جو وہ جاتے ہیں جب عدلیہ کے پاس تو اس کا اظہار اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تمام چیزیں ہوئیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے لاپتہ افراد کی گمشدگی دیکھیں پاکستان کے اندر بڑا مطلع ہے مسنگز فرسن کا تو انہوں نے بولا کہ لاپتہ افراد کی گمشدگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوش طلبہ کی حرازگی ہے یہ معاملات ہے ہم نے ان معاملات کو بھی اٹھایا عمران خان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے اس وقت انہوں نے کریڈٹ دیتا ہے کہ یہاں جوڈیشل کمپلیکس بنایا گیا اور جس سے اثر منلہ نے کہا کہ مجھے توقع تھی کہا جائے گا کہ غلطی ہو گئی اور توقع تھی تھی کہ آپ عدالتوں میں جا کر کہیں گے کہ یہ ہمیں آپ پر اعتبار ہے اس کے بعد چیف جس نے ایک بڑے امپورٹن رماز دیئے ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح گیا وقت جو ہے وہ واپس نہیں آتا اسی طرح جو آپ کے زبان سے الفاظ ہوتے ہیں کہہ وہ بھی واپس نہیں آتے ہیں اور چیف جس نے رماز دیتے کہا کہ عمران خان کے خط کے آدمی کو سوچنا چاہیئے تھا اس نے اس کو نے کیا کیا ہے اس کے علاوہ ساتھ میں انہوں نے اپنی جو عدالتی کارکردگی ہے چیف جسی صاحب نے اس حوالے سے رکھتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو افسار عالم یعنی جو صحافیم کے اوپر تشدد ہوا جن میں اصد تور اور افسار عالم اس کا بھی انہوں نے معاملہ رکھا کہ اس میں بھی سبوازے تھا اور یہ یاد رہے آپ کو کہ یہ جو معاملہ ہوا تھا یہ عمران خان کے دور حکومت میں ہوا تھا اس کے علاوہ ساتھ انہوں نے کہا کہ تین سال میں یہ عدالت دفاقی کابینہ کو معاملات بھیجتی رہی یہ تین سال یاد رہے کہ اس میں وہ عرصہ بھی شامل ہے جس میں عمران خان صاحب اقتدار میں تھے کاش اس وقت بھی آپ یہ آواز اٹھاتے یہ وہ ٹانٹنگ تھی یا آپ یہ سمجھنے یہ وہ ریمارس تھے جس میں عمران خان صاحب کو بتایا جا رہا تھا کہ جناب ہم تو ماضی میں بھی یہ کرتے رہے اور حال میں بھی یہ کر رہے ہیں جو آپ کو چیزیں کر رہے ہیں اس دوران جو ہیں ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون نے کچھ کہہ رہے تھے تو ان کو روک دیا گیا تھا یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ بلکل جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ جو اندر چل رہا تھا میں اسی طرح آپ کو نیریٹ کر رہا ہوں سٹوری کے اندر کیا کیا ہو رہا تھا تو اس دوران عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون جو ہیں کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے جن کو روک دیا گیا آپ خاموش رہے ہیں عدالت نے رماز دیتے ہوئے کہا آپ خاموش رہے ہیں یہ عدالت اور مبینہ توہین عدالت کے ملزم کے درمیان کا معاملہ ہے اور یوں عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون کو وہاں پر بات کرنے سے روکا چیپ جسیس نے رماز دیتے ہوئے کہا آپ اپنے آپ کو صفح امران خان کا وکیل نہ سمجھیں آپ اس کورٹ کے معاوین بھی ہیں یہ حامد خان صاحب کو درماز دیتے ہوئے کہا گیا یاد نہیں کہ حامد خان صاحب جیسے میں نے بتایا بار کی پولٹکس میں بہت امپورٹن ہے بہت امپورٹن فرد ہیں اور جو بار کی پولٹکس کا امپورٹن آدمی ہوتا ہے نا جب وہ بینچ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک الگ امپیکٹ ہوتا ہے اب افسر دیکھتے ہوں گے کہ ہم یہ ہوتا ہے کہ جو باسر لوگ ہوتے ہیں وہ بار کے جو پولٹکس میں امپورٹن لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اپنا وکیل بھی کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس کراچی بار کے نیم خوریشی کو جو سٹی کورٹ یا جسٹک سوٹ کے اندر جو تگڑا معاملہ ہوتا ہے تو تگڑے لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ ان کو انگیج کرتے ہیں تو اس حوالے سے پھر شہباز گل کے ٹارچر کا معاملہ بھی عدالت میں اس دوران چلتا رہا اور یہ کہا گیا کہ شہباز گل کا جو ٹارچر کیس اس ناواد ہے کوٹ نے اس پر بھی یہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹارچر کی شکایت سے متعلق یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ سلتے رہیں اچھا اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ روانت دیتے کہا کہ آپ نے توہین عدالت کے معاملے پر فردوس عاشق عوان کی ججمنٹ بھی پڑی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے بولا چیف جسٹس نے مارکز دیتے کہا کہ پیک آرڈیننز کے تحت اداروں پر تنقید کرنے والوں کو چھے ماہ زمانت بھی نہیں ملنی تھی اس عدالت نے اس کو کل ادم خرار دیا اور تو عدالت کے خلاف مہین چلائی عدالت نے کبھی کسی کی پر بانی کی یہ اس دور میں ہوا تھا جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں تھا اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ عدالتیں کیوں بارہ وجہ کیوں نہیں یہ عدالت کسی بھی کمزور یا آئینی معاملے کے لیے چوبیس گھنٹے کھلی ہے یہ مطبع آپ یہ سمجھیں کہ کمرہ عدالت کے اندر توہین عدالت کے مجرم عمران خان کھڑے ہوئے ہیں اور ایک چارٹ شیٹ آ رہی ہے عدالت میں ہیرنگ کے دوران اور اس ہیرنگ کے اندر بتایا جا رہا ہے یہ کیا آپ نہیں ہے یہ کیا آپ نہیں ہے یہ کیا آپ نہیں ہے پوئے تین سال میں جو جو عدالت کی طرف سے جو جو معاملات ہوئے وہ ساری کی ساری جو ہے انہوں نے چیف جسٹس نے ان کو عمران خان کو جب وہ کٹیرے میں یہ سارے میسیجز تو عمران خان صاحب کے لیے تھے اب ایک میسیج اور چیف جسٹس نے رمانز دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے عدالت اوپن ہونا کیلئر میسیج تھا عدالت اوپن ہونا کیلئر میسیج تھا کہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے دوبارہ نہیں ہوگا یہ بہت بڑی بات تھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح کا رمانز جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں کہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے اب دوبارہ نہیں ہوگا یعنی کہ اب جو ہے وہ جمہوریت پر شبخون نہیں مارا جائے گا تو یہ جو جو رمارس ہیں عدالت کے یہ بہت معنی خیز ہیں ایسے وقت میں جبکہ عمران خان خود بھی جو ہے وہ ان کا نیریٹیف یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جو جمہوری اس وقت اس وقت جو حکومت ہے وہ امپورٹڈ حکومت ہے اور جو نیوٹرل ہیں جن کو وہ نیوٹرل کہتے ہیں کہ وہ مداخلت کریں تو یہ ایک کلیر میسیج دیا ہے عدالت نے کہ اب ایسا نہیں ہوگا اسی لئے تمہیں کہہ رہا تھا اس پر کرتے ہیں تو جناب یہ سب سے بڑا اس میں لوڈ میسیج تھا اس کے ساتھ کیا ہوا چیف جسس نے کہا کہ تمام چیزوں کی معلومات ہونے کے باوجود بھی آپ نے پبلک سٹیٹمنٹ دیا بڑے احترام کے ساتھ اس عدالت نے توہین عدالت جیسے معاملات کو کم کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسس نے رماز دیتے ہوئی یہ بھی کہا کہ اگر یہ عدالت پیکا آرڈیننس موطل نہ کرتی تو سارے جیل میں ہوتے اگر یہ عدالت پیکا آرڈیننس موطل نہ کرتی تو سارے جیل میں ہوتے یاد رہے کہ پیکا آرڈیننس کے تحت عدالوں پر بات کرنے والوں پر چھے ماہ کی ڈائریکٹ تھی اور اس سے پہلے یہ نون بیلیبل آفنس تھا مطبع آپ کو سزا تو ہونی ہونی تھی یہ سارے کھ جاتے ہی ہیں یہ سارے کھ جاتے ہی ہیں تہاں اس جیسے جیسے تو جاتے ہی جاتے ہم لوگ بھی جاتے لیکن سارے چلے جاتےментے ہیں ہاں چلے جاتے لیکن ہم گم پھر کے آ جاتے ہیں اس کے بعد سیدسیس نے رماز دیتے کہا کہ ججز اور کوڈ اور جوڈیشری پہ جتنی تنقید کرنی ہے کر لیں کریں اس عدالت نے آرڈیننس قلعدم خرار دیا تھا اگر آج وہ ہوتا تو گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور زمانت بھی نہ ہوتی جو میں نے آپ سے بولا تھا کہ نون بلیبل آفیس تھا وہ تھا سیاسی لیڈرز کو اس وقت کے بینات آپ دیکھ لیں یہ عدالت کیوں بارہ بجے کھلی سوال اٹھانا آپ کا حق ہے لیکن یہ عدالت کمزور کے لیے بھی ہے اور چھٹی کے روز بھی چوبیس گھنٹے کھلی رہی ہے کھلی رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ جسنا کی جو ٹرولنگ ہوتی ہے ٹویٹر پر اور جو ہے تو اس پہ کتنے بھی سوالات اٹھایا جاتے ہیں بار بار اٹھایا جاتے ہیں آج عدرت نے ان کے سب کے جوابات دے دی ہے ہاں یہ آپ کہہ لیں کیونکہ ان کے پاس کئی اور ہم نے فورم نہیں ہوتا تو شاید انہوں نے اپنے بھراز بھی نکال لی موزز ججنے میں ان کی بڑی ریسپیکٹر تا ہوں جیسے ستھنو اللہ نے جو بنیادی انسانی ہوگو ہیں اس حوالے سے بہت بہت کامی بھی کیا ہونے ہیں ان کی بہت اچھی ایک ریپوٹیشن ریپوٹیشن ہے اور اب بھی وہ بہت کر رہے ہیں ان کے ہر چیز پہ جو ہے میں وہ کرتا ہوں کہ سلام پر شکرتا ہوں تو ہم جو باتیں وہ رکھنی کچھ وہ میں رکھوں گا اس کے بعد انہوں نے چیز نے کہا کہ اس عدالت نے صرف خانون پر جانا ہے آئین پر عمل درامت کرنا ہے ہمیں کوئی انفلینس نہیں کر سکتا چیز نے رمانس دیتے میں کہا کہ ہمیں کوئی انفلینس نہیں کر سکتا یعنی ہم کسی کے دباؤں میں نہیں آنے والے اس کے ساتھ جناب اس طرح یہ کیس چلتا رہا اور چیز نے سوشل میڈیا پر جو ججز کی تصفیریں لگا کے الزامات لگا جاتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہا سیاسی جماعتیں اپنے فالورز کو منع نہیں کرتی در حقیقت وہاں پہ موجود کٹہرے میں موجود یا وہاں پہ جو موجود عمران خان تھے یہ سارے اس وقت تو وہی تھے سپیکر سننے والے بیٹھنے آلے ہی ان کے لئے تھے کیونکہ آپ پتہ ہے کہ جو سوشل بینگ ہیں بہت سٹرونگ ہیں اور ان کے ٹرولنگ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں بہت سٹرونگ ہیں اور وہ اس سب اصل میں یہ تو پوری ایک طرح کی چارشکٹ ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے پیش کر دی گئی یا رکھ دی گئی ہے اور جو بھی سوالات جو ہے ٹرولنگ کے وقت میں نے جیسے بتایا کہ وہ اٹھ رہے تھے سوالات ان سب کی جو ہے وہ ایک طرح کے جوابات بھی دے دی گئے ہیں عدلت کی طرف سے انہمارس کے صورت میں اچھا اس میں بڑی دو تین باتیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو جواب دیا ہے چیف جسیس نے کہا آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کو یا حقیقت کا اندازہ نہیں احساس نہیں ہے کہ آپ نے جو جواب دی ہے یہ عمران خان جیسے رہنما کا رپلائے نہیں ہیں جس پر حامد خان نے کہا کہ مجھے جواب کو واضح کرنے کا موقع دیا جائیں چیف جسیس نے رماز دیتے ہوئے اس کے بعد کہا کہ تلال چودری دانیال عزیز و عزیز اور نحال حاشمی کا کیس بھی عدالت کے سامنے ہیں اور تینوں جو ہے وہ پی ایم ایل این کی تھے یہ تینوں پی ایم ایل این کے تھے اور نحال حاشمی نے تو ایک کوئی کسی جلسے میں بھی نہیں ایک نارمل گیترنگ کے اندر ہوتے ہیں دو مرتبہ باقی تھا چھوٹے موٹے فنکشنز میں کہا تھا اور ان کے ساتھ اس وقت تو عدالتیں ایسا کرتی تھیں آپ کو بتایا مسلمنگوں کے ساتھ رکٹ دیتی ہیں ابھی کیوں نہیں رکڑا ابھی بتاتے ہیں بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے سولہ منٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ آپ کو سٹوری سننے کا مدہ آئے گا اس کے بعد انہوں نے بولے کہ سیاسی لیڈرشپ نے سوشل میڈیا کو خراب کیا ہے چیف جسیز نے رماز دیتے کہا چیف جسیز نے رماز دیتے کہا کہ مجھے کبھی فلیٹ دلا دی گیا کبھی تصفیر ایک معزز جس کے ساتھ واریل کر دی گئی لیکن یہ ہم پر اثر نہیں کرتا اس کے بعد چیف جسیز جسیز اثر من اللہ نے کہا کہ آپ نے جو جواب جمع کر آیا ہے وہ عمران خان جیسے لیڈر کی رد پے کا نہیں ہے دوبارہ ایسی بات کہتے کہا حامد خان نے اس پر رپلائی میں کہا کہ میں نے درخواست کے خابل سماعت نہ ہونے کا نقطہ بھی اٹھایا ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درخواست یہ خابل سماعت ہی نہیں ہے اس کا علاوہ بھی باتیں کی ہیں آپ اس کا صفحہ نمبر دس پہ دیکھ لیں انہوں نے بتایا تو میں نے جو میرے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس پہ تو حامد خان نے کہا کہ عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا عمران خان اس کا کوئی ایسا نہیں ارادہ تھا جس پہ چپ جسے اسلام آدھائی کورٹ نے رپلائی میں رماز دیتے کہا کہ تمام عدالتی کارروی کو شفاف رکھیں گے آپ دانیال عزیز تلال چودی نحال حشبی کا فیصلہ دیکھ لیں توہین عدالت کیسز پر سپرین کورٹ کے فیصلے پر عمل لازم ہیں آپ نے جو بھی لکھ کر دینا ہے سوچ سمجھ کے دیں آپ اس معاملے کی سنگینی کا اندادہ لگائیں آپ کو جس پر جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ آپ کو جواب داخل کرنے کے لیے ایک اور موقع دے رہے ہیں آپ اس پر سوچیں آپ بتائیں کہ اس کیس میں کسی کو عدالتی معامل مخرر کریں اس ملک میں تبدیلی تب آئے گی جب عدارے اپنا کام کریں گے اس حوالے سے یہ تو ہوئی کیس کی ہیرنگ اس کے بعد جو عدالت نے ان کو ساتھ دن کا وقت دیا ہے آج عدالت نے رماز دیتے ہوئے ایک اہم رماز دیا کہ یہ معاملہ آج بھی ختم ہو سکتا تھا اگر آپ کا جواب معقول ہوتا یہ اس کا مفہوم ہے مراد جو میں نے اخص کی اپنے ایکسپریئنس اور چیزوں سے اور وہاں کے دوستوں سے بات کر کے اسلام آت کے کیونکہ وہاں پہ بہت محدود لوگ تھے وہ یہ تھا کہ اگر آج آپ معافی لکھ دیتے انکنڈیشنل اپل اجائز کر لیتے کہ میں عدالت سے معافی مانگتا ہوں تو وہ معاف ہو جاتے لیکن جو سب سے امپورڈنٹ بات پنگے تو وہ لیتے رہتے ہیں عادت ہے کرکٹ کے دور سے لیتے رہتے ہیں لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ ٹیکنکلی گرانڈ میں اگر کوئی بڑا مکیل کھڑا ہو جائے گا نا اس کیس پہ توہین عدالت سے ہٹ کے یہ انہوں نے معافی مانگی اگر چلے گئے انہوں نے معافی مانگی عدالت نے معاف کر دیا چلے گئے تو ٹیکنکلی گرانڈ پہ کچھ میری بکلہ سے بات ہوئی ہے کیونکہ وہ مسلمی قنون یا پیپلز پارٹی سائٹ کے ہیں لہذا انہوں نے مجھے بلایا ہے ابھی آپ نے یہ بات بولی نہیں ہے لیکن میں اس کو صرف ایک ہنٹ دے رہا ہوں صرف ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ اگر وہ معافی مانگ لیں عمران خان جو پھسے میں جو معافی انہوں نے نہیں مانگی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ایک تو عمران خان صاحب کی تھوڑی سی ایگو ہے پولٹیکلی لیڈرز میں تھوڑی سی نہیں تھوڑی زیادہ تو تھوڑی زیادہ ایگو ہے تو عمران خان صاحب یہ نہیں دوسرا اور ایک مطلع ہے اٹھارہ انیس منٹ ہو گئے ہیں بیس منٹ سے پہلے ختم کر دیتا ہوں میں مطلع یہ کہ یہ ٹیکنکلی ناک آؤٹ ہو سکتے ہیں اس کیس میں اگر یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو کچھ خانوندانوں کا دعویٰ ہے جو کہ اس شہر کے اور اس صوبے کے بھی اس میں ایک وکیل بڑے ہیں اور ایک پاکستان لیویل کے بڑے وکیل ہیں یعنی اسلام آباد میں پریکٹس کرتے ہیں ٹوٹل اور یورپ میں پریکٹس کرتے ہیں انٹرنیشنلی اس حوالے سے ان کو طلب کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے گورنمنٹ ہائر کرے گی تو میں عمران خان کو اس کی معافی پر ناہل کر دوں گا جس پہ وہ معافی مانگیں گے عدالت ان کی معافی کو خبول کرے گی اور میں ان کو ناہل کر دوں گا کروا دوں گا اچھا ہے وہ گارنٹی وہ تو بولتا ہے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے بہرحال آج جو کچھ بھی ہم نے میں بگڑھ لیتا ہوں یہ مائی آپ کو سینئر ہونے کا وہ دے سکتا ہوں نہیں نہیں اس ہوگے آج جو ہے وہ آپ کو یہ ویلوگ کیسے لگا اپنے کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا میرا ویلوگ ارمان سابیر ویلوگ اور فارغ سمی کا ریپورٹرز ٹوئنٹی ون سبسکرائب کیجئے گا ہمارے دونوں چینلز کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگلی ویلوگ میں پھر حاضر ہوں گے تب تکلی اجازت دیجئے خدا حافظ